السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد میں ایک اسطیفے سے متعلق شور مچا ہوا ہے وہ اسطیفہ کون سا ہو سکتا ہے اسطیفہ وہی ہو سکتا ہے جس سے الیکشنز روکے جا سکیں لیکن اس وقت پرابرم یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری خبر میڈیا سے چھپائی جا رہی ہے کہ اسطیفہ کس نے دیا ہے کیوں دیا ہے کب دیا ہے لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ اشاروں کنائوں میں خبر سامنے لے آتے ہیں اور وہی ہوا ہے اور ریڈ زون میں بیٹھ کے اب الیکشنز سے بھاگنے کے لیے کسی کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے خبریں تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اسطیفہ دے دیں گے سینٹ کی قرارداد کے بعد پھر میرا خیال تھا کہ جسس قاضی فائزی سا مو پہ اسطیفہ مار کے چلے جائیں گے لیکن یہ ان دونوں کے اسطیفے نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریکن صاحب نے لیول پلائنگ فیلڈ کی درخواست دائر کا رکھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل آٹھ جنوری ہے اور آٹھ جنوری کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے آپ حیران ہوں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر جواب جمع کریا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ الزامات ان کے غلط ہیں ہم انہیں مسترد کرتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ فگرز بتائے ہیں کہ اتنی شکایات آئیں کوئی 33 شکایات درج کروائی گئیں اور ہم نے یہ یہ کیا یعنی جو کیمرے پاکستان کی اندرونی صورتحال دکھا رہے ہیں جو لوگوں نے آنکھوں سے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا گرفتاریاں دیکھیں وہ سب جھوٹ تھا پھر دیدہ دلیری دیکھئے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ اس درخواست کو نہ صرف خارج کیا جائے بلکہ جرمانے کے ساتھ خارج کیا جائے تو یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف اب اگر آپ پنجاب حکومت کے چیف سیکرٹری کا موقف سنیں تو آپ سر پیٹنا شروع کر دیں گے کہ آخر اتنی دیدہ دلیری سے یہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب نے سبریم کورٹ میں جو ریپورٹ جمع کرائی اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب آزاد اور شفاف انتخابات کے نکاد کے لیے پرعظم ہے ناظرین اکرام پچھلے چند دنوں میں جب کاغذات جمع ہو رہے تھے جس دوران تجویز اور تائید کنندگان آ رہے تھے ان دنوں پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت نے کس طرح رییکٹ کیا میرے خیال سے اس سے بدترین صورتحال نہیں ہو سکتی جبکہ محسن نکوی یہ سمجھتا ہے کہ پل بنانے سے یا فلان چیزیں کرنے سے اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا نہیں محسن نکوی کو اس کردار کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا جس نے پنجاب کے اندر لوگوں کے نمائدوں پر پولیس کو چھوڑا اور کسی پلان پر عمل درامت کے لیے محسن نکوی نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جمشید دستی کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے خیر چیف سیکرٹی پنجاب نے مزید لکھا کہ ڈی آر اوز تک الیکشن کمیشن کی ہدایات بھیجوائی گئیں تاکہ امیدوار بلا خوف و خطر کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں یعنی ڈسٹک ریٹرننگ افسران کے کمروں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ریٹرننگ افسران اپنی سیٹوں پر موجود نہیں تھے لوگ ان کا انتظار کرتے رہے کہ ہمارے کاغذات جمع کرائیں تو یہ صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے دوسری جانب فہیم اختر ملک سینئے صحافی ہیں وہ کوئی ایک خبر نکال کے لے کے ہیں فہیم اختر ملک نے اشاروں کے نائوں میں کہیں نہ کہیں اس خبر کو بریک کیا ہے اور ابھی جو میرے سامنے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بھی یہ تصدیق ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر اب جو جواب جمع کروایا گیا ہے وہ سپیشل سیکرٹی ڈاکٹر سید آصف حسین کے دس خطوں کے ساتھ جمع کروایا گیا ہے اب عام طور پر سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کروایا جاتا ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جمع کرواتا ہے اور اس ریپورٹ پر سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کے دس خط نہیں ہیں اس چیز کو لے کر فہیم اختر ملک نے سوال اٹھایا کہ کیا سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں اور کیا اس خبر کو میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے یہ ان کا بنیادی سوال ہے جو کہ خود خبر ہے تو فہیم اختر ملک نے ہی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو جو ریزلٹ منجمنٹ سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا اور ایڈ دے انڈ یہ پتا چلا تھا کہ جو خبر فہیم اختر ملک دے رہے تھے وہ درست تھی تو یہ اب تصدیق بھی ہو چکی ہے جیو میرے سامنے چل رہا ہے اس پہ بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے جو ہے وہ اسطیفہ دے دیا ہے دوسری جانب شیر افضل مروت بڑے جذباتی شخص ہیں میں تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی لائلٹی پر شک نہیں کر رہا وہ ان کی جماعت کا مسئلہ ہے اب پریس کانفرنس والے معاملے پر اور دم اعتماد والے معاملے میں جو کچھ ہوا کل ایک پریس کانفرنس انہیں کرنا پڑی اور کہنا پڑا کہ عمران خان کو جوڈیشری پر اعتماد ہے اور اعتماد نہیں ہوگا تو ریلیف کہاں سے ملے گا اب اس ساری صورتحال کو لے کر شیر افضل مروت کے خلاف عملی طور پر یہ قدم تحریک انصاف نے اٹھایا ہے ایک تو روف حسن جو تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے رات گیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں لکھا کہ تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ پانچ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے بحاف پر یا تحریک انصاف سے متعلق سٹیٹمنٹ دیں گے وہ کون سے ہیں بیرسل گوھر علی خان ہے ظاہر ہے وہ پارٹی کے اس وقت چیئر میں نے عمر ایوب خان جو جنرل سیکرٹی ہیں شبلی فراز اور اس کے بعد روف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہیں اور محمد شعب شاہین جو اس وقت تحریک انصاف کے وہ کلامے سے ایک ہیں پھر روف حسن نے ایک اور ٹویٹ کیا اور بتایا کہ عمران خان کا میسج پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ بیرسل گوھر کے ذریعے ہی آئندہ میری ہر بات کہی جائے گی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اور اگر کسی اور نے عمران خان کے بحاف پر کوئی سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے خلاف ہم بقیدہ ڈسپرنری ایکشن لیں گے اب یہ سارا کچھ کیوں کرنا پڑا اور یہ سب کچھ شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ کے بعد کرنا پڑا گو اس میں شیر افضل مروت کا نام نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب شیر افضل مروت نے جسس قاضی فائزی صاحب کے متعلق کہا کہ عمران خان نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے تو تحریک انصاف کو اس رات بھی سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی جو عملی طور پر ان کے اس بیان سے اظہار لا تعلق کی تھا اور اب انہوں نے یہ بات کر کے دوبارہ اس بات پر مہر تصدیق سبت کر دی ہے یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے پھر ایک اور جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ اس وقت لاہور سے ہے کیونکہ لاہور کے اندر الیکشنز کے معاملے پر ایک تو مسلم لیگ نون کے اپنے حالات بڑے خراب ہیں سرویز بتا رہے ہیں کہ میکسیمن بھی سٹیں جو مسلم لیگ نون لاہور سے نکال سکے گی وہ چودہ میں سے تین سٹیں ہیں یعنی وہ ٹوئنٹی پرسنٹ یا ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ بنتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے دو تہائی اکثریت کے ساتھ لاہور سے جتنے کے سرویز سامنے آ رہے ہیں اب مریم نواز اور شریف خاندان کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان کی خواتین کے ساتھ لڑائی کیوں ہوتی ہے مریم نواز کے والد ساری عمر بے نظیر بھٹو سے لڑائی لڑتے رہے ان کی نازیبہ تصاویر جہازوں سے پھینکوائی گئی اب ایک خاتون ہے سنم جاوید لگتا یہ ہے کہ مریم نواز اور شریف خاندان کے لیے وہ ایک ڈرونہ خواب بن چکی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات جمع کرائیں گی اور انہوں نے کرائے این اے ون نائنٹین میں کروائے این اے ون ٹوئنٹی میں کروائے پھر پی پی فیفٹی سے کروائے اور اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی کو ریٹرننگ افسران نے مسترد کر دیا اس کے بعد وہ ٹربیونل میں انہوں نے اپیل کی لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے جس کے مطابق سنم جاوید کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کے کاغذات منظور کرنے کی جو اپیل تھی وہ خارج کی گئی ہے اور ٹربیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اس خبر کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مریم نواز کو کامیابی پر پہنچنے کے لیے ان کے کاغذات کا مسترد ہونا ضروری تھا تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو ناظرین اکرام یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ کی فیصلہ سازی کا اختیار صرف نواز شریف کے پاس نہیں ہے ایون میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف اپنی طرف سے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس تو کر رہے ہیں لیکن اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کا کون سا ٹکٹ ہولڈر ہوگا کس کو ٹکٹ ملے گا کس کو نہیں ملے گا میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کا فیصلہ موڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ میں نہیں ہو رہا اور نہ ہی مسلم لیگ نون اس کپیسٹی میں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے بلکہ یہ سب کچھ کہیں اور سے ہو رہا ہے اور وہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ آپ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں گو کہ آج یہ خبر ضرور آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون شام کے آس پاس پارٹی ٹیکرز کا اعلان کرے گی دوسری جانے مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت جے یو آئی نے پنجاب میں قومی اسمبلی کے تہتر ہلکوں ترپن ہلکوں سے اپنے امیدوار میدان میں اتار دی ہیں لیکن وہ کتنے جیت پائیں گے مسلم لیگ نون کی ان کو کتنی سپورٹ ہوگی یہ ظاہر ہے آگے چل کر پتا چلے گا پھر آج ہم لاہور ہائی کورٹ پر نظر رکھیں گے جہاں پہ سنم جعوید کے کاغذات تو مسرد ہو چکے ہیں لیکن عمران خان کے کاغذات پر ٹربیونل نے ابھی فیصلہ محفوظ کیا ہے جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد میاسلم اقبال عباد فاروق ان کے کاغذات بھی ہیں آج ان کے حوالے سے وہاں فیصلہ ہونا ہے گواز سنڈے ہے مگر آج کے روز بھی عدالت کھلی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا